اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم موت نے ایک نہ ایک دن سب کو آنا ہے اور ظاہرہ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کی تیاری کرنی چاہیے اور جو بھی شخص کسرت سے دروش شیف پڑے گا وہ اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہوگا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے اور یہ کتنی کسرت رکھیں کہ آپ اسے ہزار دفعہ روزانہ پڑھ لیں دو ہزار پڑھ لیں دس ہزار پڑھ لیں یا سو دفعہ پڑھ لیں وقت کی اویلیبلیٹی پر ڈپنڈ کرتا ہے آج جو ہمارے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں ان کا نام ہے عمران احمد صدیقی صاحب اور یہ ان کی مربانی کے آج یہ ہمارے ساتھی ٹھہریں گے اور یہ شاید زندگی جو ہے یہ بڑی فاسٹ ہے آج دنیا میں بڑے سسٹم موجود ہیں اور یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ہم آپس میں کلوز ہو کر رہے ہیں محبتوں کو بڑھائیں اور غلط فہمیوں کو ختم کریں لیکن جو ایک بات بہت ضروری ہے کہ جیسے سارے لوگ جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کی بہت خدمت کی جسے ساری دنیا بھی خوش ہے اللہ بھی خوش ہے اور ہم نے دیکھا تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا جو اصل اساسہ تھا وہ انہوں نے کمالیا اور جس طرح الیاس احمد صدیقی صاحب کی رخصتی اس دنیا سے ہوئی کہ انہوں نے رات کو سونے کا پروگرام بنایا اور سوئے اور پھر تھوڑی دیر میں انہوں نے چیک کیا تو وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا تو نہ کوئی تکلیف ہوئی نہ کوئی ایس اچ پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایسی یعنی خوبصورت موت جو ہے وہ سب کو دے اور لیکن خوشحال زندگی ہو صحت من زندگی ہو کہ چرپائی پہ پڑھنا جو ہے آپ جانتے ہو بہت مشکل کام ہے اور بس تیاری رکھئے گا چونکہ آج صرف میں انٹروڈیو سیکرانا چاہتا تھا یہ فرس ٹائم موقع ملا اور عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ولکم کسی بھی حوالے سے کہ جو زندگی ہے وہ کس طرح بہتر بنائی جائے آپ نے اب تک جو سیکھا کچھ کوئی میسیج عوام کے لئے دینا چاہتے ہیں تو بس یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ زندگی جو ہے وہ واقعتاً محدود ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ساری خباستے پیدا ہوتی ہیں ایک خوبے چاہ ہے ایک خوبے مال ہے یعنی ضروریات زندگی جو ہیں وہ تو پوری ہونی چاہیئے لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیٹس اور اس کے لئے جو ہے اسٹیٹس کو کے لئے اور یہ کہ میرا نام ہو میری شہرت ہو اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے یہ نہیں ہونا صحیح اللہ کی رضا جو ہے اخلاص اسی سے ہی اعمال کی قیمت زیادہ لگتی ہے بے شک چھوٹا سا عمل ہو لیکن خلوص ہو اگر اس میں زیادہ ہو تو وہ عمل بہت زیادہ قیمتی بن جاتا ہے میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو خلوص پیدا کرنا ہے اس کے لئے اگر زیادہ سے زیادہ کسرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت رکھیں اس کا ذکر رکھیں تو یقیناً اور جو آپ نے ابو کی خدمت کی اس کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ وہ اس سے کیا آپ کو خوشی کیا ملتی تھی کس طرح آپ محسوس کرتے تھے بس یہ ہے کہ والد صاحب نے وہ تگلیف کارٹی بہت زیادہ اور بات یہ ہے کہ ساد بین بھائی ہیں انہوں نے جو ہے وہ مطلب پالا پوسہ بڑا کی بڑا کیا شادیاں کی جی اپنے پاؤں پہ گھڑا کیا تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آخری عمر میں جو ان کی تکلیف ہیں پریشانیاں ہیں ان کا جو ہے وہ جتنا ساد دے سکتے ہیں اور ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں مردب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ساری دنیا کے جتنے بھی لڑکے ہیں اپنے والدین کی خدمت کیا کریں چاہے وہ جوانے میں ہو یا بڑھا پہ میں بے شک بے شک جب بھی موقع ملے دیکھیں اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہونے خاص طور پر اس وقت تو خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب ایسی صورت حل پیدا لجاتے ہیں جب انسان بیماری کی صورت میں ایسی وقت میں زیادہ خدمت کی ضرورت پڑتی ہے عام حالات میں بھی ظاہر ہے ہر وقت آپ کو جو کوئی کام آپ کو کہتے ہیں آپ اسے کرتے ہیں لیکن جب وہ بالکل ہی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو کوئی روحانی خوشی بھی محسوس ہوئی ہاں جی ظاہر ہے بلکل وہ جو دعائیں ملتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تاہیات اصاصہ ہیں ہمیشہ جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ دعائیں جو ہے وہ ساتھ رہیں گی اور رہیں بھی ہیں مجھے خود محسوس ہوا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ہے میرے ساتھ حفاظت ہے جو یعنی وہ ان کی دعاوں کی وجہ سے حفاظت ہے حضرت صاحب جو تھے وہ اکثر سناتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ آخر میں وہ اسے سناتے ہوئے رو پڑھتے تھے بچپن میں کئی دعا والی صاحب سے ایک قصہ سنا کے جب وہ جاتے تھے اللہ تبارک وطالعہ سے ہم کلام ہونے تو پیچھے ان کی والدہ ان کے لئے دعا کرتی تھی کہ کوئی غلطی ہو جائے میرے بیٹے سے تو یا اللہ ماف کر دیں تو جب وہ فوت ہو گئی تو جب دربار میں پیش ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ بھئی والدہ موجود نہیں تھی تو اللہ تبارک وطالعہ کی دربار میں پیش ہوئے تو اللہ تبارک وطالعہ نے بولوے سے پہلے انہیں کہہ دیا کہ اب تم سنبھل کے بولنا تمہارے بیشے دعا کرنے والا کوئی ہے تو یہ ان کی بات والی صاحب کی بڑی یاد آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ دعا کرنے والا جو فیکٹری تھی ایک دعا کی وہ تو ظاہر ہے وہ نہیں رہی لیکن جو انہوں نے زندگی میں دعائیں دیں وہ الحمدللہ سبحانہ اللہ وہ انشاءاللہ ساری زندگی کے لئے ساتھ رہے عمران صاحب جو ہیں یہ لکی ہیں اس لحاظ سے کہ سب سے چھوٹے ہیں بہن بھائیوں میں اور لڑلے بھی رہے ماں باپ کا پیار بھی ملا اور پھر خدمت کا موقع بھی والدہ نے بھی اور والد صاحب نے بھی انہیں کو نایت فرمایا اس لئے بھی یہ بہت لکی ہیں اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی دعاوں کے نتیجے میں یہ بہت اچھی زندگی یعنی خوشحال بھی اور صحت مند بھی اور جو چاہتے ہیں اللہ کر بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور خوشیاں عطا کرے اور گھریلو سکون عطا کرے عزت دولت شورت محبت عطا کرے اور کچھ بتانا چاہیں تو ٹھیک ہے کافی ہے تینکو میری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ